کیوں جی اور ہماری بچیوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے مقبوضہ کشمیر میں جو کچھ تم نے برما میں کیا اور جو کچھ تم نے شام میں کیا تم نے اراد میں کیا افغانستان کے اندر کیا چیچنیا میں کیا بوسنیا کے اندر کیا اور فلسطین میں روزانہ جو کچھ ہوتا ہے غزا میں جو کچھ ہوتا ہے تم ہمارے ساتھ بات کرنے کے قابل ہو ہماری توٹھی تلوار بھی عورت سے واپس آگئی فرمایا نہیں نہیں کیامت تک لوگ کہیں گے کہ ابو دجانہ نے حضور کی تلوار سے عورت کو مار دیا تھا طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو یہ میں نے ایک بطور نمونہ بات پیش کی ہے یہ انہوں نے یوں کہ انہوں کو کیا پتا ہے دین کیا ہوتا ہے دین کی غیرت کیا ہوتی ہے دین کا اور دین اسلام ہے کیا چیز ہمیں دین کا عوضر یورپ سے وہ ہمیں دین کا سبق سکھانے آئیں گے کہ جی ہم ان کو دین بتانا چاہتے ہیں دین ہمارے آقا و مولا ہمیں فرما گئے جو فرمانہ تھا تم نے کیا ہمیں بتانا ہے اس واسطے یہ ساری باتیں میں نے اگلا شعر جو اس لیے پڑھانا وہ اپنا سعودہ بیج کر یہاں سے لوگوں نے کہا کہ نہیں آپ کی بات نہیں میں کرتا جب بھی میں بات کرتا ہوں نا میں ان لوگوں کی بات کرتا ہوں جو بیٹھ کر دین کے خلاف باتیں کرتے ہیں وہ ان لوگوں کی خلاف میں بات کرتا ہوں جو لوگ ناموسے رسالت کے خلاف باتیں بیٹھ کر کرتے ہیں تاجدار ختم نبوت کے انوان سے ان لوگوں کو چڑھ ہے ان کو قرآن کے پڑھنے کی چڑھ ہے سورہ انفال سے چڑھ ہے اور سورہ توبہ سے چڑھ ہے میں ان لوگوں سے بات کرتا ہوں جن کو مسجد کے سپیکروں سے پریشانی ہو جاتی ہے جن کو نصاب کے اندر قرآن و حدیث داخل کرنا پریشانی ہے آپ جب بھی میں بات کرتا ہوں آپ کے چہرے خوش رہنے چاہیے میں آپ کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا آپ تو اور ہم انشاءاللہ کل سوہ حشر چلیں گے شاہ ابرار کے شاہ تقریر سننا کوئی مقصد نہیں ہے اس پر عمل کریں تاریخ لبیک یا رسول اللہ کا کام کریں یہ نہیں ضروری کہ بندہ بہت ساری مال لگائے یا بہت ساری حضرت صدیق اکبر سارا مال لے آئے غزوہ تبوک کے لئے اور حضرت عمر جو لے آئے ہمارے ایک دوست نے اس کا آج کے حساب سے پیسے نکالے ہیں عثمانِ غنی نے جو حضور کی خدمت میں مال پیش کیا اس دور میں آج کے پیسوں کے مطابق ساڑھے تین ارب روپے بنتا ہے عثمانِ غنی نے اتنا پیسہ دیا اور اونٹ دیئے گھوڑے دیئے حضور کی بارگاہ میں لیکن ایک صحابی وہ تھے جن کے گھر میں کھانے کے لئے بھی کچھ نہیں تھا حضرت عقیل اب ساری کھانے کے لئے گھر میں روٹی بھی نہیں تھی خجوریں بھی نہیں تھی روٹی تو بڑی دور کی بات ہے انہوں نے ساری رات مزدوری کی ایک باغ کا کون جو ہے وہ اس کو چلایا یہودی کا باغ تھا اس کو کون کہا کہ میں ساری رات تیرے باغ کو پانی دوں گا سہری کے وقت تُو نے مجھے کتنی مزدوری دے گا اس نے کہا دو سیر خجور آپ نے پوری رات ہاتھ سے کون چلایا مشین کے ذات نہیں ساری رات کون چلایا اس کے باغ کو پانی دیا سہری کے وقت دو کلو خجور لے کر روانہ ہوئے ایک کلو گھر دی بھائی تم روٹی شوٹی کھاؤ اور ایک کلو چھپا کر حضور کی بارگاہ میں لے گئے عرض کی حضور صدیقی اکبر جتنا مال تو نہیں ہے عثمانِ غنی جتنا بھی نہیں ہے فاروقِ عاظم جتنا بھی نہیں ہے عبد الرحمان بن آف جتنا بھی نہیں ہے انہوں نے بھی حضور کو سونے پیش کی ہاں ایک کلو خجور ہے تو حضور نے فرمایا اس کو سب سے اوپر رکھو تم آیا نہ درتے کیوں بد نصیب آ یہ نہیں ہوتا کہ جناب وہ اس کے پاس کتنا ہے تو اس کے پاس کتنا ہے یہاں تو صرف دیکھا جاتا ہے کہ اس کا اندر کتنا ہے ایسے بھی حضور نے فرمایا لیسا الغنہ من قسرت الارد انمال غنہ غنہ نفس حضور نے فرمایا امیری پیسے کی امیری نہیں ہوتی میرے آقا نے فرمایا امیری تو دل کی امیری ہو تیرے موں سے جو بات نکلی وہ ہو کے رہے یہ ہے بات اس واسطے جہاں بھی آپ لڑنا نہیں ہے کسی کے نہ کسی سے لڑنا ہے نہ کسی کو گالی دینی ہے نہ کسی کے ساتھ جناب جب گڑپی ہونی ہے کچھ بھی نہیں کرنا بس تو آڑا اللہ بیگ نہ نارہ ہی کافی ہے یہی جلانے کے لیے کافی ہے کچھ بھی آپ کسی کو جاتے جاتے کہیں اللہ بیگ یہ کون تھا انہیں کہا یہی تو تھا یہی تو تھا جو تجھے ہلا گیا بس تو آڑا اللہ بیگ نہ نارہ ہی کافی ہے یہی جلانے کے لیے کافی ہے کچھ بھی آپ کسی کو گناہ جاتے جاتے کہیں اللہ بیگ یہ کون تھا انہیں کہا یہی تو تھا یہی تو تھا جو تجھے ہلا گیا اب اس کے بعد کوئی بات رہ جاتی ہے کوئی نہیں رہ جاتی ہے بس یہی ہمارا دستور ہے یہی ہمارا منشور ہے باقی رہ گئے روٹی پیسے یہ تو وہ کریم ہیں وہ سرور یہ کریم ہیں وہ سرور جن کا ہم لبیگ کا نارہ لگاتے ہیں یہ کریم ہیں وہ سرور کہ لکھا ہوا ہے در پر جیسے لینے ہوں دو عالم وہ امیدو آ رہا ہے ہاں تو یہ لکھا ہے جس نے دو میں جہان لینے ہوں ہوا آوے یا 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 ی